کہ آٹھ فروری کو پاکستان میں ہونے والے جینرل الیکشنز کے نتائج پہلے سے تیشدہ ہیں اس بحث نے انتخابی مہم کو بہت نقصان پہنچایا ہے عام طور پر جینرل الیکشنز سے پہلے ملک میں سیاسی گہمہ گہمی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے مرگر اس پر حالات اس کے بلکل برعکس ہیں تو کیا آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات مکمل شفاف ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جوش و خروش میں اس کمی کی وجہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاص ٹریک ڈاؤن ہے نوجوانوں میں مقبول سمجھ جانے والے سیاستدان کو انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا اور وہ اس وقت جیل میں کئی مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں تاہم کئی ماہرین کے خیال میں ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات کے نتائج کا فیصلہ پہلے سے ہی ہو چکا ہے اس لیے عوام ادم دلچسپی کا شکار ہے پاکستان میں فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گی نمبر ایک نمبر دو الیکشن کے ذریعے جمہوریت آئے گی اب اس کا امکان نہیں ہے اس باری میرے خیال سے پری پول انجینئرنگ زیادہ ہوئی ہے جس طرح سے پی ٹی آئی کو سمبل نہیں دیا جس طرح سے ان کے لیڈران کو جیل میں رکھا گیا اور جس طرح سے بھنڈے طریقے سے مسلم لیگ کو لائے گیا اور مسلم لیگ کو ضرور سے زیادہ ریاستی تحفظ میں الیکشن کیمپین کرنے دی جا رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس باری بہت زیادہ پلٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے خان کے بہت سے حامی اس وقت جیل میں ہیں اور جو دیگر باہر ہیں انہیں مبینہ دور پر حکام کی جانب سے حراسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ڈیجیٹلی اپنی مہم چلا رہے تھے لیکن انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ کر کے انہیں اس چیز سے بھی روکا گیا ہے ہم چلتے چلتے رول آن ہوتے ہوتے ماریں کھاتے کھاتے یہاں پر آگے لیکن ایون اینا درویس کھڑے ہوئے ہیں اس ملک کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اس ملک کے شہری ہے کتنا ماریں گے آپ ہمیں الیکشن لڑنے ہیں دنگے کی چوٹ پر لڑیں صبح سے شام تک لڑیں آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو ہماری کمپین نظر آئے گی پینا فلیک سے مارے اتار لیتے ہیں جو ہماری خواتین جاتی ہیں دور ٹو دور ان کے گھروں کے باہر پولیس ہوتے ہیں کوئی ساس کے گھر رہی ہے کوئی اپنی والدہ کے گھر جات کو سوتی ہے کوئی جو اپنے بھائیوں کے گھر جا کے سوتی ہے کئی جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے بچے کے او لیول کے پیپرز ہو رہے ہیں تمہیں دیکھیں کہ تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہیں جو ہمارے لڑکے ان کو اٹھا لیتے ہیں جو یوسی چیئرمنز وائس چیئرمنز الیکشن کونٹسٹ کی ہوئے تھا ان سب کو اٹھا کے کسی کو ایک کے گھر بھاگا ہوا ہے کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے جن کو ہم نے ٹینڈر دی ہوئے ہیں جو ایک لیبر ہے اس کو جا کے اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اندر آپ نے پینیفلیکس کیوں لگا رہے ہیں آپ یہ کیا ہوتا ہے اس کو بروشیرز ہوئی ہینگرز کیوں لگا رہے ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر عمران خان اس دور میں شامل ہی نہیں ہے تو پاکستان کا اگلا وزیر آزم کون بنے گا ماہرین کا خیال ہے کہ نواز شریف یہ الیکشنز جیت سکتے ہیں اور چوتھی بار پاکستان کے وزیر آزم بن سکتے ہیں کیونکہ ان کی سزائیں بھی معتل کر دی گئی ہیں اور انہیں انتخابی مہم چلانے میں بھی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا نواز شریف کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جماعت کی جیت کے لیے سٹیج تیار کیا جا رہا ہے اور یہ انتخابات الیکشن کم اور سیلیکشن زیادہ ہیں جب میں نواز شریف سب تشریف لا رہے تھے تو وہ سعودیرہ یوئی سے ہوتی ہوئے آئے تاکہ ان سے آئندہ کے لیے پیسے لینے کے امکانات ہوں اور اسی لیے جرنیل ان کو لانا چاہیں گے ورنہ ان کو تین دفعہ ان نے ہٹایا ہے لیکن وہ اس لیے کہ چونکہ ان کی مدد سے کچھ مالی بوران پر قابو پانے میں مدد نہیں گی اور وہ ان کے لیے مغرب میں بھی پھر لابنگ کرتے ہیں عرب شاہی حکومتیں ہیں تو یہ ایک طرح سے تین فوج یہاں کی سیاسی اشرافیہ اور بیرونی جو ان کے آقا یا بیرونی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے یہ مسلس ہے ایک ٹرائنگل ہے جس سے ایک ایسا پاکستان جو دیوالیا ہے اقتصادی طور پر سیاسی طور پر تقسیم ہے اور اس کے رپریشن کا خرچ اتنا بڑھ رہا ہے کہ سیٹ اس کو کچھ لانا مشکل پڑھا ہے فوجتہ ام انتخابات میں کسی بھی قسم کی شمولیت کی سختی سے تردید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ادارہ مکمل طور پر غیر سیاسی ہے اس تمام صورتحال میں ڈی 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 ڈیو نے پاکستان میں انتخابی عمل پر گہری نظر رکھنے والی تنظیم فافن سے کل ہونے والے انتخابات پر متعلق رائے جاننے کی کوشش کی ان کے مطابق اس بار الیکشن کے حوالے سے عمومی طور پر اتمنان پایا جاتا ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے ایشوز آ رہے ہیں وہ سوائے پی ٹی آئی نہیں اس حالی ریز نہیں کی وہ پیپلز پارٹی نے بھی ریز کیے تھے وہ جمعیت علماء فضل الرحمن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہاں پر پرٹیننٹ ایشو ہے سیکیورٹی کا ساؤتھ کے پی کے خاص کر کچھ علاقوں میں بلوچستان کے کچھ علاقوں میں اور یہ ابھی سے نہیں ہے پچھلے دو تین مہینے سے وہاں پر اس لنکے انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو ریز کیا بلوچستان کی کچھ پارٹیز نے عوامی نیشنل پارٹیز نے پیپلز پارٹی نے لیکن پارٹیز آ کانٹیسٹنگ اور پارٹیز کانٹیسٹ کریں آج کی تاریخ تک چاہے وہ پی ٹی آئی کے کانڈیٹس انڈیپینڈنٹ ٹکٹ پر لڑ رہے ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے اور پارٹیز پی ایم ایل این ہو ساری پولٹیکل پارٹیز ابھی بھی آج تک بھی اپنے ووٹرز کو یہ پرامس کریں کہ دیلوین سیاسی گہمہ گہمی اپنی جگہ لیکن کل ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی حقیقت انتخابات کے بعد ہونے والی تحقیقات بھی ہی سامنے آ سکتی ہیں